اسلام علیکم کلاس ووپ شوال ارپائن ایٹ کلاس میں پاس شپٹر نمبر سیون ہے فورس اینڈ پریشر تو پریشر کا میں نے آپ کو کل تھوڑا سا انٹرو دیا تھا تو اس کا فورس کے ساتھ اور ایریا کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن ہے یہ ہم پڑھیں گے فورس کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کو پول یا پشت کرنے کے لیے جو انرڈی ہم لگاتے ہیں اس کو فورس بولتے ہیں تو پریشر کو اس طرح سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں B equal to F by A اب پریشر کا ایریا سے کس طرح سے ریلیشن ہے from this relation it can be seen that when same force is applied on different areas the smaller area will experience higher pressure کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی فورس لگاتے ہیں کسی بھی object پہ لیکن ہمارے پاس ایریا جو ہے وہ small ہوتا ہے تو اس پہ جو پریشر ہے وہ زیادہ exert ہوگا as compared to جو ایریا ہمارے پاس اگر لارجر ہوتا ہے تو اس پہ ہم فورس اتنی ہی لگا رہے ہیں لیکن اس پہ پریشر کام اگزارٹ ہوگا تو یہ افیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ایک جو اگزیمپل دی ہوئی ہیں اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بالکل اینڈ پہ ایک آپ کو اگزیمپل دی ہوئی ہے یہ دیکھیں a woman wearing high heel exert more pressure on the carpeted floor اگر آپ نے ہیل وارا جوتہ پینا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے زیادہ اس کا ایریا جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس لیے carpet پہ پریشر اس کا زیادہ اگزارٹ ہوگا ایک ہی جگہ پہ پریشر زیادہ لگے گا اس کمپیورٹو جب آپ نے بلکل پیٹ چوتہ پینا ہوتا ہے تو فورس تو اتنی ہی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ایریا زیادہ ہے تو ایریا زیادہ یا کم ہونے سے پریشر چینج ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایریا سمال ہوگا تو پریشر اتنا ہی زیادہ لگے گا اگر آپ کے پاس ایریا لارچ ہے تو پریشر اتنا ہی کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ان کا یہ ریلیشن ہے یہاں پہ نیکس پیج پہ آجا آپ لوگ اس میں ہمارے پاس یونٹس ہیں پریشر کا یونٹ کیا ہے پریشر کو پاسکل ہے اس کا یونٹ ہے ٹھیک ہے پریشر فیزیکل کوئنٹیٹی کیا ہے یہ ایک فیزیکل کوئنٹیٹی ہے ٹھیک ہے the unit of force is newton force کا unit ہمارے پاس newton ہے ٹھیک ہے and unit area is square meter as pressure is equal to force per unit area تو پریشر کس کے equal ہوتا ہے force per unit area the unit of its measurement is newton per square اس لیے اس کا unit ہے newton per square اور اس کا جو ایسا unit ہے وہ پاسکل ہے آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے اس کے related میں آپ کو question بھی دوں گی وہ بھی اپنے solve کرنے اور اپنی notebook پہ لکھنے thank you so much class اللہ حافظ